دیش میں جو مسلم دشمنی کی آگ لگائی گئی ہے جس کو ہم نفرت کی آگ کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ ہے جو 6 ڈیسمبر 1992 کو بابری مزید کی شہادت ہو لیکن اس سے خبل بھی اور اس کے بعد بھی یہ فرقہ پرستی کا سلسلہ جاری ہے شیواجی مہراج تھے ان کا تاریخ میں جو معاملہ ہے وہ مسلم دشمنی کا نہیں ہے یہ صحیح ہے کہ اس وقت وہ اورنگزیب اور شیواجی کے درمیان میں فوجی رساکشی تھی لیکن وہ ہندو مسلم یا ماراتھا مسلم رساکشی نہیں تھی پلپلیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم لگتار ہنسا جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے سرکار بدل چکی ہے سرکار کے اوپر پریشر بھی ہے وپکش بھی مجبوط ہو چکا ہے پر اس کے باوجود اگر نہیں بدل رہے ہیں تو مسلمانوں کے حالات نہیں بدل رہے ہیں جہاں موب لنچنگ میں بھی انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اب عالم تو یہ ہے جو برسوں سے لگتار سلسلہ جاری ہے کہ ایک موگ نکلتی ہے وہ سیدھا مزیدوں پر حملہ کرتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی ہنسک ہو جاتی ہے کہ سیدھا گھروں پر حملہ شروع کر دیتی ہے تازہ معاملہ کولہپور سے سامنے آیا مہاراشر کے جس کی تصویر سامنے آئی تو سوال کھڑے ہو گئے کہ آخر کار کب رکے گی یہ ہنسا اور سب کا یہ سوال تھا کہ آخر کار مسلم تنظیم میں اس چیز کو لے کر کے کیا کچھ کر رہی ہیں آج اسی پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ملک موتزم خان صاحب موجود ہے سر میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طریقے کسے لگاتار ہنسا کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں لگاتار کئی کیسز پر آپ بھی کام کر رہے ہیں پر کوئی حل نہیں نکل پاتا کہ اسے روکا جا سکے کیسے رکیں گی یہ سب چیزیں یہ جو نفرت کی آگ لگی ہے یہ بہت دنوں سے اور بہت گہرائی سے لگائی گئی ہے اس لیے اس آگ پر خوابو پانے میں وقت لگے گا یہ جو نفرت کی آگ ہے یہ دونوں سطح پر ہے ایک ہے سماجی سطح اور ایک ہے سیاسی سطح ہے یہ بات صحیح ہے کہ موجودہ پارلیمانی انتخابات میں سیاسی سطح پر کچھ اس میں فرق آیا ہے لیکن جو سماجی سطح ہیں وہ سماجی سطح پر ابھی بہت لڑائی لڑنا باقی ہے ابھی حالیہ دنوں جو کلہپور میں واقعہ پیش آیا اور وہ واقعے کے پیش کرنے والوں میں آگے بڑھنے والوں میں شیواجی مہراج کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے حالانکہ جو شیواجی مہراج تھے ان کا تاریخ میں جو معاملہ ہے وہ مسلم دشمنی کا نہیں ہے یہ صحیح ہے کہ اس وقت وہ اورنگزیب اور شیواجی کے درمیان میں فوجی رسا کشی تھی لیکن وہ ہندو مسلم یا ماراتھا مسلم رسا کشی نہیں تھی شیواجی کے بہت سے اہم فوجی سپاہ سالار اور ان کے مشیر اور ان کی فوج میں بڑے بڑے عہدوں پر مسلمان تھے اور اورنگزیب کی فوج میں غیر مسلم بھی شامل تھے تو وہ دو راجہ کی لڑائی تو کہہ سکتے ہیں لیکن وہ ہندو مسلم لڑائی نہیں تھی اور وہ بڑا خوران مجید کا احترام کرتے تھے اسلام کا احترام کرتے تھے خیر میں یہ بات ارس کرنا چاہوں کہ جو کچھ آگ لگائی گئی ہے وہ آگ بہت گہری ہے نفرت کی آگ ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے سوشل انگیجمنٹ کی ضرورت ہے پرسنل انگیجمنٹ کی ضرورت ہے اور جو مسلم سماج ہے جو غیر مسلم سماج ہے دونوں مل کر سماج کو بنانے کی کوشش کرنا پڑے گا اور مسلم سماج سے زیادہ غیر مسلم سماج کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ نفرت پر خوابو پانے کی کوشش کرے تو آپ کے اس میڈیم کے ذریعے سے ہم غیر مسلم سماج سے بھی اس بات کی خواہش کریں گے کہ وہ آنے والی جو غیر مسلم نسل ہے کیا اس کو وہ غنڈا ہتیارہ ظالم خانون توڑنے والا نفرت پھیلانے والا کیا یہی وہ اپنی آنے والی نسل کو بنانا چاہتے ہیں آج جو نفرت کی آگ وہ مسلمانوں کے خلاف کھیل رہے ہیں مسلمان تو اس کو برداشت کر لے گا تکلیف ہوگی برداشت کر لے گا لیکن یہی نفرت کی آگ جو پھیلا رہے ہیں وہ یہی آگ ان کو بھی بھسم کر سکتی ہے تو سارے سماج کا نقصان ہے تو ہم تو چاہیں گے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹ میں مسلمان سماج اور غیر مسلم سماج کی بیٹھک ہو اور یہ بات تیو ہو کہ اصل مسئلہ کیا ہے تکلیف کیا ہے تکلیف کا سبب ہم جاننے کی کوشش کریں ہم تو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں سے ایک قسم کا حسد پھیلایا جا رہا ہے اور مسلمانوں سے ان کی حالانکہ مسلمان بہت ترقی آفتہ نہیں ہیں تعلیم میں پیچھے ہیں کاروبار میں پیچھے ہیں سیاست میں پیچھے ہیں لیکن پھر بھی وہ جو خوشحال زندگی گزارتا ہے اس کی مسجد ہے اس کا مدرسہ ہے اس کی جمعہ ہے اس کا رمضان ہے اس کے عیدین ہے اور اس کی کچھ تاریخ ہے اس کی مسجدیں ہیں یہ سب کو دیکھ کر کچھ لوگ مسلمانوں سے حسد کا شکار ہے ہم چاہتے ہیں کہ غیر مسلم سماج بھی ترقی کرے اور آج تو ہر جگہ ایم پی ہے ہر جگہ ایم ایل ہے گورنر وہ ہیں چیف منسٹر وہ ہیں صدر جمہوریہ وہ ہیں وزیر آزم وہ ہیں پورے ملک میں انہی طبقے کے لوگوں کی حکمرانی ہے جمہوریت کی باوجود ایک قسم سے میجاریٹیرین گورنمنٹ ہے پھر تکلیف کیا ہے اس سے غیر مسلم سماج کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو آدمی ہم سے حسد کا شکار ہے اس کی کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے اس کی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے احساس سے کم تری ہو سکتا ہے تو ہم کو ایک اچھے انسان کی طرح نفرت کے جواب میں محبت دشمنی کے جواب میں انسانیت فرقہ پرستی کے جواب میں انسان دوستی ظلم کے مخابلے میں حمد اور حوصلہ ان میدانوں سے مخابلہ کرنا پڑے گا وقت لگے گا لیکن ایک دن ہماری محبت اور ہماری حمد ہماری خدمت ان کے دل کو اور ان کے دماغ کو فتح کر کے رہے گی ایک لمبا کام ہے ایک لمبا کام ضرور ہے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ سیکلر لوگوں کو خاص طور پر آگے آنا پڑے گا ایسی ذمہ داریوں کو سمجھنا پڑے گا ابھی حالی میں دوہزار چوبیس کے چناف ہوئے سیکلر پارٹیوں کو بھر بھر کر کے مسلمانوں نے ووٹ دیا اچھی خاصی سنکھیہ بنا دیوے پخش میں پر جہاں کولہ پر میں یہ حادثہ ہوا ادھر کانگریس کے امیدوار جیتے ہیں چھترپتی شاہ جی اور اس کے باوجود وہ اس چیز کو لے کر کے کچھ کہنا نہیں چاہ رہے اور اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے تو لفظے مسلمان نہیں لفظے الفسنکھیہ استعمال کیا جا رہا ہے تو کیسے کھائی مٹے گی ایسے میں اور کیسے ان چیزوں کو روکا جائے گا دیکھئے یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں کانگریس پارٹی ہو یا دیگر سیکلر پارٹیز جو بی جے پی کے خلاف جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دستور کی اور سیکلرزم کی یا ڈیموکریسی کی بات کرنے والے ہیں بی جے پی کے مقابلے میں غنیمت ہیں لیکن کانگریس پارٹی کا جو کیڈر ہے یا ان کے زلے کے اسٹیٹ کے جو لیڈر ہیں وہ بھی اسی فلسفے کے پڑے ہوئے ہیں جس فلسفے کو یہاں آر ایسس نے پڑھایا ہے وہ تنظیمی سطح پر الگ ہیں اس لیے کانگریس پارٹی کا وقتی طور پر جیت جانا یہ بڑا کمال نہیں ہے کیا کانگریس پارٹی یا دیگر سیکلر پارٹی اپنے لیڈرز کو اپنے کیڈر کو اس دستور کو اس سیکلرزم کو اس ڈیموکریسی کو اس کے مطابق ان کی ذہن سازی ان کی کردار سازی ان کا کلچر ان کی لائف سٹائل اور اس ایڈیالوجی کے لیے کوئی کمیٹمنٹ اور کوئی سیکریفائس وہ کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کی تربیت ابھی بہت ضرورت ہے ورنہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں صبح کانگریس میں ہوتے ہیں تو شام میں بی جے پی میں ہو سکتے ہیں پھر شام میں شیوسینہ میں ہو سکتے ہیں تو شیوسینہ سے کسی اور میں جا سکتے ہیں تو سہارے سماج کا مسئلہ یہی ہے کہ کوئی آدرش کوئی اصول کوئی ذابطہ کوئی نظریہ جو دستور میں ہیں جو ڈیموکریسی میں وہ ان کے پاس نہیں ہیں وہ آر ایس ایس کے سکھائے ہوئے سبق ہی کو وہ بھی پڑھتے ہیں کانگریس کو اور سیکلر پارٹیز کو اپنی اپنا انٹرانسپیکشن کرنا چاہے ہیں کہ صرف میکانیکل پارٹی الگ ہونا ہے یا ایڈیالوجیکل پارٹی بھی الگ ہونا ہے تو ہم مسلمانوں کی یا انصاف پسند لوگوں کی سمجھدار لوگوں کی تو یہ مجبوری ہے کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے اس کے مخابلے میں یہ جو کانگریس ہے جس کے کیڈر کی ابھی کانگریس کے خیالات کے مطابق بھی تربیت نہیں ہوئی ہے اس کو ہم برداشت کرنا پڑے گا لیکن لوگ سماج کب تک برداشت کرے گا ایک بار دو بار تو پھر یہ ہوگا کہ لوگوں کے سامنے کوئی راستہ نہیں رہے گا تو پھر جو آج کانگریس کو تھوڑی خوشی حاصل ہوئی ہے وہ خوشی ختم ہو جائے عوام ختم کر دیں کیونکہ ہم لگتار دیکھ رہے ہیں کہ پورے دیش میں اسی طریقے سے سلسلہ جو ہے جاری ہے یہ بتا دیا جاتا ہے اگر کوئی مسلم بستی ہے یا محلہ ہے تو عوید ہے مسجد ہے تو عوید ہے ایک پرشاسن کے جانے سے پہلے ایک موک پوستی ہے وہ خود ہی توڑ پوڑ چوہے شروع کر دیتی ہے اس پر مسلم لیڈروں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ چھے دسمبر ابھی تک جاری ہے جو لگتار سلسلہ مسجدوں کو گھرانے کا جاری ہے تو کیسے دیکھا اور سمجھا جائے کیونکہ یہ سلسلہ رکھ نہیں رہا ہے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھئے عتی کرمن ہٹانے کے لیے وہاں پہنچے ان لوگوں نے ایسا کیا پھر یہ انصہ جو ہے بدل گئی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دیش میں جو مسلم دشمنی کی آگ لگائی گئی ہے جس کو ہم نفرت کی آگ کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ ہے جو چھے ڈیسمبر انیس سو بیانو کو بابری مزید کی شہادت ہو لیکن اس سے خبل بھی اور اس کے بعد بھی یہ فرقہ پرستی کا سلسلہ جاری ہے اس کو روکنا کیا صرف مسلم سماج کی ذمہ داری ہے میرا خیال یہ ہے کہ وہ تو وکٹم ہے اس کو روکنے کی اصل ذمہ داری حکومت کی یا غیر مسلم سماج کے ذمہ داروں کی فلم انڈسٹری کی میڈیا کی اور جو کتابیں لکھنے والے بڑے بڑے اکیڈیمیشن سے ان کی جو پبلک اوپینین بناتے ہیں وہ بڑے بڑے لوگوں کی ہیں لیکن اب یہاں فلم انڈسٹری میں ہی اگر کرلا سٹوری بنتی ہو کشمیر فائلز بنتے ہو رضاکار بنتے ہو تو جو سادہ غیر مسلم عوام ہیں جن کو ہم عام جنتہ کہتے ہیں اس میں ان کا خصور کیا ہے جیسے مسلمان وکٹم ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ بھارت کے جو غیر مسلم ہندو عام انسان ہیں وہ بھی ایک قسم سے وکٹم ہیں یہ ان کے نفرت کے بوجھ نفرت کا ظلم کا شکار مسلمان ہیں اور ان کو ظلم کے لیے اکسایا جاتا ہے دونوں بھی شکار ہیں تو اصل سمجھداری فلم انڈسٹری کی میڈیا کی اکیڈیمیشنز کی پولیٹیشنز کی پارلیمنٹیرینز کی اور جوڈیشیری کی یہ لوگ اس سماج میں اپنی ذمہ داری کو انجام دینے میں ناکام ہیں اور یہ ناکامی صرف مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائے مسلمان تو آزادی سے پہلے ہی سے اور آزادی کے بعد ہاشیے پر پڑھائے ہیں اب مسلمان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہیں جتنا کھونا تھا وہ سب کھو چکا ہے اب اس کا جسمانی وجود ہے اس کا ایمانی وجود ہے ورنہ اس کی سب کچھ اس کی جو عزت ہے اور اس کا جو مقام ہے اس کی ترقی ہے وہ تو بالکل ختم ہو چکی ہے تو کیا بھارت کو ہندوستان کو وہ کوئی ایک ایسا بنانا چاہتے ہیں جیسے کہ دنیا میں ناکارا ملک ہوتے ہیں ناکارا ملک ہوتے ہیں بھارت سے پہلے بھی یہاں کے مسلمانوں نے اور یہاں کے اچھے اکرانوں نے بھارت کو دنیا کا ایک کامیاب ترین ملک بنایا لیکن یہ فرقہ پرستی اور نفرت اس کو دنیا کا سب سے ناکارا ملک بنایا گی تو مسلمان ناکارا ہوں گے دیش ناکارا ہوں گا اگر یہاں کے مانورٹیز مسلمان غریب لوگ دلت لوگ عیسائی لوگ اگر یہ سب یہاں خوشحال ہوتے ہیں اور ان کو اتمنان ہوتا ہے کہ ہم محفوظ ہیں اور ترقی میں ہمارا حصہ ہے تو پھر دیش کامیاب ہوگا تو یہ جتنے فرقہ پرست لوگ ہیں یہ اس ملک کو ناکام بنا رہے ہیں تو ہم تو یہ ڈائلوگ کرنا چاہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ جو بھارت کی عام جنتہ ان تک ہماری بات پہنچے گی ان کی زبان میں پہنچے گی تو ہم یہاں فرقہ پرستی کو روکنے میں آج یا کل کامیاب ہوں گے عوام کی سطح پر بھی سیاست کی سطح پر بھی لیکن اس دوران جو ظلم ہو رہا ہے جو آپ نے کہا لنچین کا ہے مسجدوں کو توڑ دینے کا ہے کتنا تکلیفتہ ہے ایک مسلم نوجوان جب یہ دیکھتا ہے تو اس کا دل دل ٹوٹ جاتا ہے لیکن کیا اس موقع پر مسلم نوجوان ان حالات سے تنگ آ کر اپنا دل چھوٹا کر لیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے بے شک تکلیف ہے لیکن یہ بہت سبر اور بہت تحمل اور بہت حمد اور بہت بہدوری کی اب ضرورت ہے